اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مجھے اپنی مشریعت اور اپنی قدرت سے مجھے نقصان پہنچائے گا وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کی مشریعت اور قدرت کا اس میں کوئی دخل وہ نہ رکھے اور یہ کہے کہ اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ چاہے نا چاہے تو یہ کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا اس کو مثال سے سمجھیں جیسے کہ کوئی کسی بودھ سے ڈرے یا کوئی کسی قبر میں موجود ہے ولی جو دنیا سے فرط ہو چکے ہیں اس سے ڈرے کہ کوئی نقصان پہنچا دے گا رسک میں تنگی پیدا کر دے گا اولاد کی نعمت سے محروم کر دے گا صحت اور تندرستی چھین لے گا اس طرح کا ڈر اور خوف کوئی کسے رکھے کسی بودھ سے کیا بودھ سے اس طرح ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے کیا بودھ کے پاس اتنی طاقت ہے وہ تو لکڑی کا پتھر کا بنا ہوا ہے انسان نے بنایا ہے وہ بے جان چیز ہے حقیق نہیں تو پھر بھی کوئی بودھ سے ڈرے تو کیا ایسے چیز سے ڈر رہا ہے اور ایسے چیز میں ڈر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اس کی خدرت نہیں رکھتا ہے یا قبر میں جو مدفون ہیں نیک بندہ ولی اللہ کا وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں حقیق نہیں اب ان کے اندر کوئی طاقت اور خدرت نہیں ہے کہ نفع پہنچائے یا نقصان پہنچائے تو جس طرح سے ہم ان سے نفع کی امید نہیں رکھ سکتے نقصان کبھی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ان سے نقصان کا اندیشہ کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا یہ شرک ہو جائے گا اس لئے کہ جب وہ دنیا سے فوت ہو چکے تو دوسروں نے ان کی مدد کیا دوسروں نے ان کو غسل دیا ہے کی نہیں ان کو کفن دیا ان کو کفن کیا دوسرے ان کو جنازہ لے گئے تو خود مطلب اپنی وہ مدد نہیں کر سکتے تھے تو پھر وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں مرنے کے بعد اور وہ بھی ایسی مدد جو دنیا میں رہ گے وہ مدد نہیں کر سکتے تھے جب تک زندہ تھے وہ رزق دینے کے مالک تو وہ نہیں تھے نفع نقصان کے مالک تو وہ نہیں تھے وہ تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے مانگو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے تو مرنے کے بعد ہم یہ چیزیں ان سے کیوں امید رکھتے ہیں کیوں طلب کرنے لگتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا اس لئے کہ اس کا تعلق کس سے ہو جائے گا یہ اس عقیدے سے ہو جائے گا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تو یہ کیا جائے گا شرک ہو جائے گا شرک اکبر اس کو خوف سر بھی کہتے ہیں خوف سر بھی کہتے ہیں دلیل اس کی کیا ہے کیا اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے خوف سے جو خوف شرک تک لے جاتا ہے یا خوف شرک ہے منع کیا ہے قرآن میں جیسے جو آیت آپ کے سامنے پر ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پشتر اس میں کیا ہے انما ذالکم الشیطانو يخوفو اولیاء انما ذالکم الشیطانو يخوفو اولیاء بے شک وہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے وہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے ٹھیک ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ تو تم ان سے مت ڈرو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے تو تم ان سے شیطان کی بات میں آ کر ان سے مت ڈرو بخافونی بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والی